کیا ہوا جب برفواری کے چار سو سال بعد کھلے کے دارنات مندر کے دروازے اور اندر کا نظارہ دیکھ کر سبی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دارنات مندر اپنے اندر کئی طرح کے رہسے سمائی بیٹھا ہے ان رہسےوں سے پردہ اٹھے گا آج کی ہماری سپیشل ویڈیو میں ہر ہر مہادیب آپ دیکھ رہے ہیں مہادیب کے جمتکار اور کومنٹ میں مہادیب کا نام لکھ کر اپنی حاضری لگانا مت بھولنا آٹھمی شتابدی میں آدھی گروہ شنکرہ چاریے نے کدارنات مندر کا نرمان کروایا تھا اور سن تیرہ سو میں راجہ بھوج نے اس کا جمینوں دوار کروایا تھا اور سن تیرہ سو میں یہ مندر بن کر تیار ہوا ایک ایسی گھٹنا جس نے بھکتوں کو چار سو ورش کے لیے اس مندر سے دور کر دیا سن تیرہ سو سے سن سترہ سو تک اس سمیں کو ایک شوٹا سا ہیم یوگ مانا جاتا ہے جس میں ہمالیہ کا ایک بڑا کشتر برف کے نیچے دب گیا تھا جس میں کدارنات مندر بھی شامل تھا وگیانکوں کے انسار آج بھی کدارنات مندر کی دیواروں پر اس کے چن موجود ہیں سن تیرہ سو میں یہاں پر بھاری برف بھاری ہوئی تو سارا کدارنات مندر اور اس کا علاقہ برف کے نیچے شپا ہوا تھا اور کسی بھی بھکت اور پجاری کو یہاں پر آنے کا آدیش نہیں تھا اس سمیں کے وگیانکوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر اور بھی برف بھاری کا انمان تھا اس لیے وہاں پر جانے کے لیے سبی کو منع کر دیا گیا اور پھر چار سو سال کے بعد سن سترہ سو میں اس جگھ کا انت ہوا اور جب چار سو سال کے بعد مندر کے اوپر سے یہ برف ہٹی تو بھکتوں کو برف کے نیچے سے مندر کا بھبے نظارت دیکھنے کو ملا سبی لوگ بہت حیران تھے کیونکہ چار سو سالوں تک برف کے نیچے دبا رہنے کے باب جھوٹ بھی اس مندر کو کچھ ہوا تک نہیں تھا جب مندر کے دروازے کھولے گئے تو اندر کا نظارہ اور بھی چوکا دینے والا تھا اور دیکھنے والا ہر کوئی حیران تھا چمتکار تو تب ہوا جب بھکتوں نے دیکھا کہ مندر کے اندر بلکل صفائی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کچھ ہمیں پہلے ہی کسی نے یہاں پر صفائی کر پوجا کی ہو اور تو اور وی دیپک بھی جلتا ہوا ملا جسے پچھلے چار سو برشوں پہلے ہی اس دیپک کو جلا کر اس مندر میں رکھا گیا تھا کہ دارنات مندر کا یہ چمتکار دیکھ کر سب ہی کی ہوش اڑ گئے جس کے بعد لاکھوں کروڑوں شر دھالو کہ دارنات مندر کدار بابا کے درسنوں کے لیے آنے لگے مگر پھر ایک بار اس جگہ پر قدرت نے اپنا کہر برسایا جل پروہ کے قارن بڑی بڑی امارتے تہہ سنیس ہو گئی لیکن اس آبدہ کے قارن قدار مندر کا ایک بال تک بھی بھانکا نہیں ہوا چمتکار تو تب ہوا جب پیشے پہاڑ کی طرف سے پانی آیا اور پانی سے لڑتی ہوئی ایک بڑی چٹان مندر کے پیشے آ کر کھڑی ہو گئی اور مندر کے پیشے بے چٹان رکھنے کے قارن جل کا بھاپ دو بھاگوں میں بٹ گیا جس کے قارن مندر اور بھی جدہ سرکشت ہو گیا لیکن دکھی بات تو یہ ہے کہ اس پرلہ میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں کی مرتی ہو گئی واسطہ میں قدار مندر اپنے اندر کئی سے رہسے سمیٹے ہوئے ہیں یہاں پر کئی پراکرتک آبدائیں آئیں لیکن مندر کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائی یہ مہا دیب کا ہی چمتکار ہے جو آج بھی ہمیں یہ احساس کرواتا ہے کہ بھاگوان کا استعتب آج بھی موجود ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو مہا دیب کا نام لے کر ہر دن آپ اپنے آس پاس کے گریب ضرورت مندوں کی مدد جتنا بھی آپ کی جیب علاو کرتی ہو آپ ان کی مدد کریں یہی مہا دیب کی سچی بھکتی ہے ہر ہر مہا دیب